اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئے سے ہم پڑھیں گے بارویں کلاس کے متعلیہ پاکستان کے مختصر سوالات سٹوڈنٹ ہم وہی کوئسٹن آنسل پڑھیں گے جو امپورٹنٹ ہے پاس پیپروں میں آ چکے ہیں میں کوشش کروں گا ان تمام امپورٹنٹ کوئسٹن کو اپنے پانس سے چھے لیکچروں میں کور کرنے کی اگر آپ یہ لیکچرز توجہ سے سن لیتے ہیں انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو شارٹ کوئسٹن کا پورشن ہے اس کو سالو کر پائیں گے اس کے علاوہ یہ جو لیکچر ہیں آپ کو ابجیکٹیو کے حل کرنے میں اور لانگ کے حل کرنے میں بھی بہت زیادہ ہلفل ہوں گے آل دو میں کوشش کروں گا کہ لانگ کے لیے ایک دو آلہدہ سے ویڈیو بنا دوں تو اب شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہتا ہے خارجہ پلیسی سے کیا امراض ہے تو جو آپ پڑھتے ہیں کہتا ہے برونے ممالک سے تعلقات استوار کرنا مطلب قائم کرنا برونے ممالک سے تعلقات استوار کرنا انہیں فروغ دینا بڑھانا انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے قومی مفاد کے حصول کے لیے حاصل کرنے کے لیے بین القوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پلیسی کہلاتا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں کہتا ہے برونے ممالک سے تعلقات استوار کرنا برونے ممالک سے تعلقات استوار کرنا انہیں فروغ دینا برونے ممالک سے تعلقات استوار کرنا انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے قومی مفاد کے حصول کے لیے بین القوامی سطح پر بین القوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا بین القوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پلیسی کہلاتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے برونے ممالک سے برونے ممالک سے تعلقات استوار کرنا بیرون ممالک سے تعلقات استوار کرنا انہیں فروغ دینا بیرون ممالک سے تعلقات استوار کرنا انہیں فروغ دینا قومی مفاد کے حصول کے لیے قومی مفاد کے حصول کے لیے بین القوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے کیا کہتا ہے بیرون ممالک سے تعلقات استوار کرنا انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین القوامی سطح پر اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتا ہے اگلا سوال ہے کہتا ہے قائد عاظم محمد علی جناہ نے انیس سو تنتالیس کو نائنٹین فوٹی تھری کو جو ایک اجلاس منقد ہوا اس میں خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تو جب بھی کوئی خطاب وغیرہ کا وہ کہے کیا فرمایا تو آپ کو وہ جو خطاب ہوتا ہے اس کو ہو بہو اسی طرح نکل کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ اس نے کہا ہوتا ہے تو جواب پڑھتے ہیں اس کا تو کہتا ہے قائد عاظم نے مسلم لیگ کے انیس سو تنتالیس کا جو اجلاس تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا قائد عاظم محمد علی جناہ نے انیس سو تنتالیس کا جو اجلاس تھا مسلم لیگ کا اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا فرمایا جی پڑھتے ہیں جی کہتا ہے وہ کونسا رشتہ ہے وہ کونسا رشتہ ہے جس سے مسلک ہونے کی وجہ سے وہ کونسا رشتہ ہے جس سے مسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں جسد واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک جسم کہتا ہے وہ کونسا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں وہ کونسا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں وہ کونسی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت استوار ہے قائم ہے وہ کون سی چٹان ہے چٹان وہ پہاڑ کو کہتے ہیں کہتا وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی جو ہے عمارت استوار ہے وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے جب کشتی کو کنارے پر ساحل پر کھڑا کرتے ہیں تو اس کو لنگر انداز کر دیتے ہیں تاکہ کشتی محفوظ رہے ہچکولوں کی وجہ سے یا لہروں کی وجہ سے موو نہ کرے آگے پیچھے نہ جائے تو وہی بات کر رہے ہیں کہا کہ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی یعنی امت مسلمہ کی کشتی محفوظ ہے کہا وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے وہ کیا فرمایا کہا کہ وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے دوبارہ پڑھتے ہیں کہا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے مسلک ہونے کی وجہ سے وہ کون سا رشتہ ہے جس سے مسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان جسد وحد کی طرح ہیں وہ کون سا رشتہ ہے جس سے مسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان جسد وحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت استوار ہے وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے کہا وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے دوبارہ ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے ممسلک ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہیں وہ کون سا چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت استواہ ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے کہا وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اگلا سوال پڑھتے ہیں جی کہتا ہے قراردادے مقاصد کے دو نقاط لکھئے تو جواب پڑھتے ہیں کہتا ہے اقتدارِ آلہ کا مالک اللہ تعالی ہے اقتدارِ آلہ کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات پر جو حقیقی بادشاہت ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے تو کہہ رہا ہے کہ اقتدارِ آلہ کا مالک اللہ تعالی ہے جو اپنا اختیار ریاست پاکستان کو تفویز کرتا ہے جس کو پاکستان کے ریاست پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں مطلب ایم این ایس ایم پی ایس بغیرہ جو ہوتے ہیں یہ منتخب نمائندے ہوتے ہیں جس کو پاکستان کے منتخب نمائندے اللہ تعالی کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالی کی جو حدود ہیں قرآن و حدیث اس کے مطابق استعمال کریں گے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی مطلب ابھی یہ جو ہاتھ ہے اس کو جو میں موف کررہا ہوں اس میں جو اصل اختیار ہے اس کو موف کرنے کا حرکت دینے کا وہ تو اللہ کے پاس ہے اللہ کی مرضی سے یہ جو ہے ہاتھ حرکت کر رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ اختیار کس کو دے دیا ہے مجھے دے دیا ہے تو جتنی دیر تک اللہ نے یہ مجھے اختیار دیا ہوا ہے تو میں اس کو اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی جو حدود ہیں قرآن اور حدیث اسی کے مطابق استعمال کروں یعنی کہ میں اس حدود کو کسی گناہ میں استعمال نہ کروں قرآن اور حدیث میں جو حدود دی ہوئی ہیں اس کو سیدھے راستے میں رائٹ راستے میں وہاں پر اس حدود کو استعمال کروں تو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے اس کو رائٹ وے میں ہی استعمال کرنا چاہیے تو یہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل اقتدارِ حالہ کا مالک تو اللہ تعالی ہے قراردادِ مقاصد کی یہ بات کر رہے ہیں تو جواب دبارہ سے پڑھوں کہا کہ اقتدارِ حالہ کا جو اصل مالک ہے وہ اللہ تعالی ہے لیکن اس نے جو اپنا اختیار تھا جو اپنا اختیار تھا وہ کیا کر دیا ریاستِ پاکستان کو دے دیا اب کیا ہے جو ریاستِ پاکستان کے نمائندے ہیں جس نے وزیراعظم ہے یہ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں تو یہ کیا کریں گے جو اللہ تعالی نے اختیار ریاستِ پاکستان کو دیا تھا اس اختیار کو اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کو اللہ کی جو حدود ہے قرآن و حدیث اسی کے مطابق اس اختیار کو استعمال کریں گے دبارہ پڑھتا ہوں اقتدارِ حالہ کا مالک اللہ تعالی ہے اور اس نے جو اختیار ہے اپنا وہ کیا کر دیا ریاستِ پاکستان کو دے دیا تفویز کر دیا جس کو ریاستِ پاکستان کے جو نمائندے ہیں جس اختیار کو جو ریاستِ پاکستان کے نمائندے ہیں وہ اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی جو حدود ہیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں اسی کے مطابق اس اختیار کو استعمال کریں گے دبارہ پڑھتے ہیں اقتدارِ حالہ کا مالک اللہ ہے اس نے جو اپنا اختیار ہے وہ ریاستِ پاکستان کو دے دیا ہے اب جو ریاستِ پاکستان کے نمائندے ہیں وہ اس اختیار کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی جو حدود قرآن اور سنت میں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس اختیار کو استعمال کریں گے یہ پہلی شک تھی دوسری شک کیا ہے جمہوریت ازادی رواداری مساوات برداست اور معاشرتی جو انصاف کے اصول ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنایا جائے گا دیکھو برداست ہے نا جو وہ تو ہر مذہب میں اپنی اپنی برداست ہے فرض کر لو اصائی ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک سائٹ پر تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسری سائٹ بھی اس کے حوالے کر دو وہاں بھی مار لیں بدلہ لینے کی جاست نہیں ہے لیکن اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے تو ہم نے جو برداست کو اپنانا ہے نا وہ مطلق نہیں اپنا لینا کہ جس طرح اصائیوں نے اپنا لیا بلکہ اس طرح اپنانا ہے جس طرح اسلام نے کہا ہے تو وہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں جو جمہوریت ہے ازادی ہے رواداری ہے مساوات ہے برداست ہے اور معاشرتی جو انصاف ہے اس کو اسلام کے سلوں کے مطابق اپنایا جائے گا اس کو اسلام کے سلوں کے مطابق اپنایا جائے گا جمہوریت ازادی رواداری مساوات برداست اس کو اسلام کے سلوں کے مطابق اپنایا جائے گا جمہوریت رواداری مساوات اور معاشرتی انصاف برداست اس کو اسلام کے سلوں کے مطابق اپنایا جائے گا اچھا گر کوئی ایک چیز بھی ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آگلا سوال پڑھتے ہیں کہتا 1956 کا آئین کب اور کس نے منسوق کیا 1956 کا جو آئین تھا اس کو کس نے منسوق کیا تو جواب پڑھتے ہیں کہتا 1956 کا جو آئین ہے وہ جنرل عیوب خان نے اکتوبر 1958 کو منسوق کیا 1956 کا جو آئین ہے وہ جنرل عیوب خان نے اکتوبر 1958 کو 1958 کو منسوق کر دیا کیا گیا جو 1956 کا آئین تھا اس کو جنرل عیوب خان نے اکتوبر 1958 کو 1958 کو منسوق کر دیا اگلا سوال پڑھتے ہیں کہتا جو مشرقی پاکستان ہے جس کو آج کل بنگال کہا جاتا ہے کہتا جو اس کی آلیدگی ہوئی ہے ہم سے جو ٹوٹ گیا اس کے نتائج کیا نکلے اس کے دو اصلاف جو تھے وہ جو دو نتائج ہیں ان کو بیان کریں تو وہ پڑھتے ہیں پہلا جو نتیجہ نکلا پہلا جو اثر ہوا وہ کیا ہوا مشرقی پاکستان کی آلیدگی سے قوم کو ایک شدید دھجکہ لگا پہلا نقصان کیا ہوا جو بنگال آلیدہ ہوا مشرقی پاکستان آلیدہ ہوا پاکستان کے دو ٹوٹے ہوئے اس سے کیا ہوا قوم کو شدید ایک دھجکہ لگا تو دوسرا کیا ہوا جو پاکستان کی حکومت ہے فوج ہے عوام ہے اس کا مرال گر گیا مرال مطلب ویلیو ڈاؤن ہو گی کیا ہوا حکومت عوام اور فوج جو ہے اس کا مرال بھی گر گیا اور کیا ہوا اور میوسی کے بادل بھی چھا گئے اور میوس ہو گی قوم ساری فوج بھی حکومت بھی میوس ہو گی تو شکے پہلی کیا تھی بنگال کی یہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کی علایدگی سے پہلا نقصان کیا ہوا قوم کو شدید دھجکہ لگا قوم کو شدید دھجکہ لگا دوسرا کیا ہوا فوج عوام اور حکومت کا مرال گر گیا اور یہ شدید میوسی میں چلے گا ان پر میوسی کے بادل چھا گئے اگلا سوال ہے کہ تو جو تیرمی ترمیم ہوئی جو تیرمی تبدیلی ہوئی آئین میں اس میں صدر سے کون سا اختیار واپس لیا گیا جو انیس سو ترہتر کا آئین تھا اس میں جو تیرمی تبدیلی کی گئی ترمیم کی گئی اس ترمیم میں اس تبدیلی کے نتیجے میں جو صدر پاکستان تھا اس کے پاس کون سا اختیار تھا جو اس صدر سے واپس لے ریا گیا تو جو آپ پڑھتے ہیں کہ تو جو تیرمی ترمیم ہے یہ اپرل جو ہے انیس سو تانوے کو ہی اپرل نائنٹین نائنٹی سیون کو اپرل انیس سو ستاون کو ہی اپرل انیس سو ستاون میں ہوئی جس میں کیا ہوا صدر سے قومی اسمبلی کو اور حکومت کو جو تحلیل کرنے کا جو تیرمیم ہے وہ اپرل انیس سو ستانوے میں ہوئی جس میں صدر سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا جو اختیار تھا وہ اسے واپس لے لیا گیا دوبارہ پڑھتے ہیں کہتا ہے جو تیرمی ترمیم ہے وہ اپرل نائنٹین نائنٹی سیون کو ہی انیس سو ستانوے میں ہوئی جس کے نتیجے میں جس ترمیم کے نتیجے میں صدر سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اور حکومت کو تحلیل کرنے کا ختم کرنے کا جو اختیار تھا وہ اسے واپس لے لیا گیا اگلا سوال ہے جی کہتا ہے ازاد کشمیر کی جو قانون ساتھ اسمبلی ہے اس کے کتنے ایوان ہیں یہ کتنے ایوانوں پر مستمیل ہے اور اس کے ارکان کی تداد کتنی ہے پہلی چیز اس کے ایوان کتنی ہیں جس طرح پاکستان ہے اس کے دو ایوان ہیں ایک ایوان بالا ہے ایک ایوان زیری ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح وہ پوچھ رہا ہے جو کشمیر کی قانون ساتھ اسمبلی ہے اس کے کتنے ایوان ہیں اور ایوان کے اندر ممبر کتنے ہیں ارکان کتنے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ایمین نے ہے تو یہاں تو تقریباً تیس سو ساتھ کے قریب ہیں تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے ارکان کتنے ہیں تو اس کا جواب پڑھتے ہیں کہ تو جو ازاد کشمیر کی قانون ساتھ اسمبلی ہے اس کا صرف ایک ایوان ہے ازاد کشمیر کی جو قانون ساتھ اسمبلی ہے اس کے کتنے ایوان ہیں صرف ایک ایوان ہے اور وہ کہاں پر ہے مظفر آباد میں ہے وہ مظفرہ آباد میں ہے ایک ہی ایوان ہے اور مظفرہ آباد میں ہے اور اس کے ارکان کتنے ہیں 53 اس کے کتنے ارکان ہیں تریپن واقعہ کہاں پر ہے مظفر آباد میں اور اس کے ارکان کتنے ہیں تریپن اور ایوان کتنے ہیں صرف ایک دوبارہ پڑھتے ہیں کہتا ہے ازاد کشمیر کی جو قانون سازہ سملی ہے ازاد کشمیر کی جو قانون سازہ سملی ہے اس کا ایک جو ہے ایوان ہے اور مظفر آباد میں وہ واقعہ ہے اور کہا ہے تریپن اس کے ارکان ہیں تو اولا سوال ہے کہتا ہے جو چیف افیسر ہے اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جو آپ پڑھتے ہیں کہ جو چیف افیسر ہے یہ ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے جو چیف افیسر ہے یہ ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے یہ تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے یہ سرکاری ملازم ہوتا ہے اور تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے ان کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے اور جو ملک کے اندر ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کی بھی نگرانی کرتا ہے فرض کر لو میٹرو بان رہی ہے کوئی پول بان رہا ہے اس کی بھی نگرانی کرتا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ سرکاری ملازم ہوتا ہے دوسرا کام یہ تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے اور چوتھا کام کیا کرتا ہے جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی نگرانی کرتا ہے یہ کون ہوتا ہے سرکاری ملازم ہوتا ہے تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے تمام محکموں سے رابطہ قائم کرتا ہے تمام ترقیاتی کاموں کی نگرانی کرتا ہے اگلا سوال ہے جی کہتا ہے جو قومی سلامتی کونسل ہے یہ کیا افرائے سر نام دیتی ہے تو جو آپ پڑھتے ہیں کہتا ہے جو قومی سلامتی کونسل ہے یہ تمام ملک کی اور تمام صوبوں کے جو سلامتی کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے امن و امان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے تمام ملک کے اور تمام صوبوں کے جو سلامتی کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے اور قومی سلامتی کی قومی امن و امان کو قائم کرنے کے لیے پالیسیاں بناتی ہے پہلا کام کے کیا کرتی ہے تمام ملک کے اور تمام صوبوں کے جو سلامتی کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے اور قومی سلامتی کی پالیسیاں بناتی ہے جس پر عمل کرنا وفاق پر بھی لازم ہوتا ہے اور صوبوں پر بھی لازم ہوتا ہے کیا کرتی ہے دوبارہ پڑھتا ہوں کہ تو جو قومی سلامتی کونسل ہے جو قومی سلامتی کونسل ہے وہ کیا کرتی ہے تمام ملک کی اور تمام صوبوں کے جو سلامتی کے معاملات ہیں تمام ملک کے اور تمام صوبوں کے جو سلامتی کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے اور قومی سلامتی کے لیے پالیسیاں بناتی ہے قومی سلامتی کے لیے قومی امن و امان کے لیے کیا کرتی ہے پالیسیاں بناتی ہے جن پالیسیوں پر پالیسیوں مطلب قوانین بناتی ہے جن پالیسیوں پر عمل کرنا وفاق پر بھی لازم ہوتا ہے اور صوبوں پر بھی لازم ہوتا ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے جو قومی سلامتی کونسل ہیں وہ کیا کرتی ہے تمام ملک کی اور تمام صوبوں کی جو سلامتی کے معاملات ہیں ان کی نگرانی کرتی ہے ان معاملات کو دیکھتی ہے اور ملک کا جو امن و امان ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے پالیسیاں بناتی ہے قوانین بناتی ہے جن پر عمل کرنا صوبوں پر بھی لازم ہوتا ہے اور وفاق پر بھی لازم ہوتا ہے اگلی سوال ہے کہتا حقوق کی تحریف کریں جوا پڑھتے ہیں کہتا وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے حکومت سے کرتے ہیں وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے حکومت سے کرتے ہیں یا آپس میں کرتے ہیں وہ مطالبات جو شہری اپنی بلائی کے لیے حکومت سے کرتے ہیں یا آپس میں کرتے ہیں جن کو حکومت بھی قبول کرتی ہے اور معاشرہ بھی قبول کرتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں حقوق کہلاتے ہیں وہ مطالبات جن کو شہری وہ مطالبات جن کو شہری حکومت سے کرتے ہیں جو ڈیمان شہری حکومت سے کرتے ہیں یا آپس میں کرتے ہیں اور اس کو حکومت بھی قبول کرتی ہے اور معاشرہ بھی قبول کرتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں حقوق کہلاتے ہیں فار اگزامپل رستہ ہے ہر بندے کو حق ہے وہ اس رستے سے گزرے اب حکومت اس رستے کو بند نہیں کر سکتی اگر حکومت بند کرتی ہے تو ہر شہری کوئی حق کا حاصل ہے وہ اپنی بلائی کے لیے اپنے فائدے کے لیے حکومت سے پوچھے بھائی آپ مجھے یہاں سے کیوں نہیں گزرنے دے رہے آپ پس میں بھی کسی اگر کوئی اسی اور بندے نے بند کر دیا تو اسے بھی پوچھے بھائی آپ نے کیوں رستہ بند کر دیا مجھے اختیار ہے اس رستے سے گزرنے کا تو یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ مطالبات مطالبہ ڈیمان کو کہتے ہیں وہ مطالبہ جو شہری حکومت سے کرے یا آپس میں کرے اور اس کو معاشرہ اور حکومت قبول بھی کرے یہ کیا کہلاتے ہیں حقوق کہلاتے ہیں جسا میں نے رستے کی مثال دی جب کوئی بندہ ڈیمان کرے گا یہاں سے گزرنے دیا جائے اس کو معاشرہ بھی کہے گا اس کا حق ہے اس کو ڈیمان کرنی چاہیے اور حکومت بھی اس بات کو اکسپٹ کرے گی تو وہی بات کر رہے ہیں وہ مطالبات جو شہری اپنی بلائی کے لیے حکومت سے کریں یا آپس میں کریں حکومت اور معاشرہ اس کو قبول بھی کریں تو وہ حقوق کہلاتے ہیں اغلا سوال ہے کہتا شہریوں کے کوئی سے دو سیاسی حقوق بیان کریں شہریوں کے دو سیاسی حقوق بیان کرنے پہلا کہتا اسلام میں ہر شہری کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے اسلام میں ہر شہری کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے حکومت کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے پہلا کیا بتایا کہتا ہر شہری کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے ہر شہری کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں ترقید کر سکتا ہے ہر بندہ اور حکومت کے غلط جو فیصلے ہیں اس کے خلاف احتیاط کرنے کا بھی ہر بندے کو حق حاصل ہے اگر حکومت کسی کا حق مار رہی ہے کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو عوام کو چاہیے احتیاط کریں تو یہ ان کو حق ہے تو یہی بات کر رہے ہیں ہر بندے کو اپنی رائے کے ظہار کا حق حاصل ہے حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے اور حکومت کے جو غلط فیصلے ہیں ان پر بھی ان کے خلاف احتیاط کرنے کا ان پر تنقید کرنے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے دوسری کیا بات کر رہے ہیں کہتا ہے جو اسلام ہے اس میں عوامی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں عوامی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا مکمل حق حاصل ہے کیا کہتا ہے اسلام میں عوامی جو رائے ہیں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے ہر شہری کو عوام کو اپنے جو مطلب رائے ہیں اس کے اظہار کا مکمل حق حاصل ہے ہر شہری کو تقریر کا حق حاصل ہے ہر شہری کو تحریر کا حق حاصل ہے ہر بندہ تقریر کر سکتا ہے ہر بندہ کچھ لکھ سکتا ہے یہ اس کو حق حاصل ہے تو یہ بہت سارے اس نے بتا دی ہیں حقوق اب کوئی سے بھی تین لکھتے ہیں تو ان temper ہے تو پہلا پارٹ دوارہ پڑھ دیتے ہیں کہتا ہے کہ ہر شہری کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے ہر شہری کو حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے ہر شہری کو حکومت کے خلاف احتجاد کرنے کا حق حاصل ہے اگر حکومت کوئی غلط فیصلہ کر دی ہے ہر شہری کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے ہر شہری کو حکومت پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے ہر شہری کو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اگر حکومت کوئی بھی غلط فیصلہ کر دی ہے اور دوسری چیز اس نے کیا بتائی جو اسلام ہے اس کے اندر عوام کی رائے کو بڑی اہمیت ہے اس کو بڑا احترام دیا جاتا ہے ہر بندے کو یا عوام کو مکمل یہ حق حاصل ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں ہر بندے کو تقریر کا اور تحریر کا حق حاصل ہے ہر بندہ تقریر کر سکتا ہے ہر بندہ تحریر لکھ سکتا ہے اگلا سوال پڑھتے ہیں کہتا ہے فرائز کی تعریف کریں کہتا ہے شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں ان پر جو ذیمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ان کو فرائز کہتے ہیں شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں جو ان پر ذیمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فرائض کہتے ہیں مثال سے سمجھیں فرض کر لو ہر شہری کا حق ہے وہ روڈ سے گزر سکتا ہے حکومت کو چاہیے اس کو علاو کرے کہ وہ روڈ سے گزرے یہ ہر شہری کا حق ہے لیکن اس کے بدلے میں اس پر ذیمہ داری بھی تو ہے نا وہ کیا ہے قانون کو فالو کر قانون کی تباہ کرے تو یہ کیا ہو گیا اس کا فرض ہو گیا تو وہی بات کر رہے ہیں کہتا ہے شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں ان پر جو ذیمہ داری علاقو ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فرائز کہتے ہیں مثال دے دی جسے روڈ پر گزرنا یہ حکومت نے ہمیں حق دیا ہے ہم روڈ پر سے گزر سکتے ہیں ہم شہری ہیں شہریوں کو حق دیئے گئے ہیں روڈ پر سے گزرنے کے لیکن جب ہم گزرتے ہیں تو ہم پر کچھ زیمداریاں آئید ہوتی ہیں وہ کیا ہے قانون کو فالو کرنا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں فرائز کہہ دیتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں شہریوں کو جو حقوق دیئے گئے ہیں اس کے بدلے میں ان پر جو زیمداریاں آئید ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فرائز کہتے ہیں شہریوں کو جو حقوق دیئے گئے ہیں اس کے بدلے میں ان پر جو زیمداریاں آئید ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں فرائز کہتے ہیں جیسا کہ ملکہ وفادار ہونا قوانین کی پبندی کرنا ٹیکس کے ادائیگی کرنا یہ سب کیا ہیں یہ فرائز ہیں فرسکالوٹور ٹیکس ادا کرنا انکم تیکس ادا کرنا ملکہ وفادار ہونا یہ تمام کیا ہیں فرائض ہیں شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں ان پر جو ذیمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان کو فرائض کہتے ہیں اگلا سوال ہے پاکستان میں تعلیم کے کوئی سے دو مقاصد بیان کریں پہلا مقصد کیا ہے جی نصاب اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کرنا نصاب کو بھی اور جو درسی کتب ہیں جو سلیبس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہیں ان کو نئے سیرے سے مرتب کرنا ان کو نئے سیرے سے ترتیب دینا پہلا کیا بتایا نصاب اور درسی کتب کو نصاب اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کرنا نصاب اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کرنا یہ پہلا مقصد ہے دوسرا مقصد کیا ہے نصاب جو ہے اس کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق بنانا نصاب کو قرآن پاک اور جو اسلامی اصول ہیں اس کے عین مطابق بنانا دو اصول بتائے پہلا کیا ہے نصاب نصاب اور درسی کتب کو اثر انہوں مرتب کرنا دوسرا کہہ نصاب کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے این مطابق بنانا نصاب کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے این مطابق بنانا پہلا کیا بتایا تھا نصاب اور درسی کتب کو مرتب کرنا دوسرا کہہ نصاب کو قرآن اور اسلامی اصولوں کے این مطابق بنانا اخلا سوال ہے کہتا پیشہ ورانہ تعلیم اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے تو جواب پڑھتے ہیں کہتا پیشاورانا تعلیم سے مراد ایسی تعلیم لی جاتی ہے جس کی حصول کے بعد جس کو حاصل کرنے کے بعد لوگ مختلف شعبوں میں اپنا روزگار کمانے کے اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں کیا کہتا ہے کہتا پیشاورانا تعلیم سے مراد ایسی تعلیم لی جاتی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف شعبوں میں اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں فار ایک زیمپل جس طرح کہ بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں پر الیکٹریشن تیار کیے جاتے ہیں وہاں پر پلمبر تیار کیے جاتے ہیں جب ایک بچہ وہاں پر جاتا ہے وہ الیکٹریشن کی تعلیم حاصل کرتا ہے بجلی کو صحیح کرنے کی تعلیم حاصل کرتا ہے بعد میں وہ الیکٹر سیٹی کا کام جان جاتا ہے اور ایک شعبے کا مائر بن گئے اپنی روزی کماتا ہے جن کو ٹیکنیکل کالش کہا جاتا ہے وہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے تو یہ تعلیم کونسی تعلیم کلائے گی پیشہ ورانہ تعلیم کلائے گی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے انسان کسی شعبے کو کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس شعبے میں کام کر کے اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہی بات کر رہے ہیں کہتا پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد ایسی تعلیم لی جاتی ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد لوگ مختلف شعب اختیار کر کے اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور عام تعلیم کیا ہے کہتا عام تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کا احتمام ہمارے سکولوں میں کالجوں میں اور دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کیا جاتا ہے لیکن اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد جو عام تعلیم ہے اس کے حاصل کرنے کے بعد جو ہے انسان کسی شعب کا ماہر نہیں ہوتا دوبارہ پڑھتے ہیں کہتا عام تعلیم سے مراد وہ تعلیم لی جاتی ہے جس کا احتمام ہمارے سکولوں اور کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے لیکن اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد انسان کسی بھی شعب کا ماہر نہیں بنتا تو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں کہتا پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد لوگ مختلف شعب اختیار کر کے اپنی روزی لوٹی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد لوگ مختلف شعب اختیار کر کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن عام تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کا اتمام ہمارے سکولوں اور کالجوں میں کیا جاتا ہے یا دوسرے جو تعلیمی اداریں ہیں وہاں پر کیا جاتا ہے جس کے حصول کے بعد انسان کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا اگلا سوال ہے کہتا خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں کہتا جو خصوصی افراد ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں خصوصی افراد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ان میں نبینا گنگے بہرے لوگ شامل ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہماری حکومت نے خصوصی تعلیمی اداریں بنائے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حکومت نے خصوصی تعلیمی اداریں بنائے ہوئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی بحالی کے لیے ان کی صحتیابی کے لیے حکومت نے ایک خطیر رقم ایک بہت بڑی رقم مختص کی ہوئی ہے خاص کی ہوئی ہے جو صرف انہی کے لیے ہے اس کے علاوہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہتا جو سرکاری ادارے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے ادارے ہیں ان میں ملازمت کے لیے ان کے لیے دو فیصد کا کوٹا مختص ہے یعنی اگر سو بندے بھرتی کرنے ہیں ان میں سے دو فیصد یہ جو ہیں معذور افراد جن کو مخصوص افراد کہا جاتا ہے تو یہ برتی کیے جائیں گے دوبارہ پڑھتے ہیں کہتا جو مخصوص افراد ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ان میں کون لوگ ہیں نبینا گنگے اور بہرے لوگ شامل ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حکومت نے علیدہ خصوصی تعلیمی ادارے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور اس کے علاوہ ان کی بہالی اور صحت یابی کے لیے حکومت نے ایک خطیر رقم ایک بہت بڑی رقم مختص کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں اور دیگر ادارے جو ہیں وہاں پر ملازمت کے لیے ان کے لیے دو فیصد کا کوٹا مختص ہے دوبارہ پڑھتے ہیں کہتا ہے جو مخصوص افراد ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں مخصوص افراد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ان میں نبینا گنگے بہرے افراد شامل ہیں اور دوسرے بھی خصوصی معذور نہیں کہا جاتا ہے ان کو خصوصی افراد کہا جاتا ہے کہتا ہے کہ کون سے افراد شامل ہیں نبینا جو ہیں اور گنگے بہرے اور دیگر جو ہیں خصوصی افراد شامل ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی ادارے بنائے گئے ہیں حکومت نے ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے ایک بڑی رقم مختص کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو سرکاری ادارے ہیں یا دوسرے جو ادارے ہیں وہاں پر ملازمت کے لیے ان کے لیے دو فیصد کا کوٹا مختص ہے اگلا سوال پڑھتے ہیں جی کہتا پاکستان میں سیاحت کو درپیش مسائل میں سے کوئی سے دو لکھیں جی تو جو آپ پڑھتے ہیں کہتا سیاہوں کے لیے ذرائع نقل و حمل کا فقدان ہے کہ جو سیاہ ہیں سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں باعث سے یا پاکستانی ان کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے ذرائع نقل و حمل ہیں ان کا فقدان ہے ان کی کمی پائی جاتی ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذرائع مکمل موجود نہیں ہیں پہلا کیا بتایا سیاہوں کے لیے ذرائع نقل و حمل کا فقدان ہے سیاہوں کے لیے ذرائع نقل و حمل کا فقدان ہے دوسرا کیا ہے دشتگردی جس سے غیر ملکی سیاہ خصوصا خود کو غیر مفوض سمجھتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے دشتگردی جس کی وجہ سے جو غیر ملکی سیاہ ہے سیاہت کرنے والے ہیں سہر و تفریق کرنے والے ہیں وہ خود کو غیر مفوض سمجھتے ہیں دو چیزیں پہلی چیز کیا ہے ذرائن نقل و حمل کا فقدان ہے تو دوسرا کیا ہے دشتگردی ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاہ خود کو غیر مفوض سمجھتے ہیں پہلا کیا تھا جی سرائن اقل و حمل کا فقدہ دوسرا کیا ہے جی دست گردی جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاہ خود کو غیر مفوظ سمجھتے ہیں اگلا سوال ہے جی کہتا کبڑی کا کھیل کن ممالک میں مقبول ہے کبڑی کا کھیل پاکستان میں اور بھارت میں ان دول ممالک میں مقبول ہے پاکستان اور بھارت میں کبڑی کا کھیل مقبول ہے اگلا سوال ہے جی کہتا دینگی مچھر کس وقت انسان کو کاٹتا ہے تو دینگی مچھر جو ہے یہ تلو افتاب کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر آٹھ بجے تک پہلا وقت کیا ہے تلو افتاب سورج کے نکلنے سے لے کر آٹھ بجے تک اور اس کے بعد غروب افتاب کے بعد اور اس کے بعد غروب افتاب کے بعد یہ نہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد یہ نکلتا ہے اور اسی وقت یہ کاٹتا ہے دو وقت بتا دیئے ایک کیا ہے تلو افتاب کے بعد سورج نکلنے کے بعد سے لے کر آٹھ بجے تک اور دوسرا غروبِ افتاب کے بعد غروبِ افتاب کے بعد یہ نکلتا ہے اور اسی وقت کاٹتا ہے یقیناً یہ جتنے کوسٹن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے سمجھ آگے ہوں گے جو باقی کوسٹن ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچرز میں پڑھیں گے سٹوڈنٹ جو میرے باقی سبجیکٹ ہیں اردو ہے انگلش ہے فسٹیئر کی سیکنڈیئر کی اس کے بھی لیکچر موجود ہیں بعض کا سٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے اس لئے پلیلسٹ میں چلے جائیں وہاں پر کلاس کا نام بھی منچن ہے سبجیکٹ بھی منچن ہے تو وہاں پر آپ کو تمام لیکچر ایک سیکنس وائز ایک ترتیم میں مل جائیں گے وہاں سے خود بھی استفادہ اٹھائیں اور اپنے دوست ان کو بھی گائیڈ کریں ویڈیو سننے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ